رحیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرح الانبیاء والمرسلی سیدنا ومولانا ابل کاسم محمد اللہ سیدنا وآلہ الطیبین اتو اہرین المعصومین الگزومی اما بہو فقد قالا سبحانہو تعالی فی کلام مجید بسم اللہ الرحبان الرحیم مئی تیر رسولہ فقد عطا اللہ ومن تولہ فما ارسلنا قالی حفیظہ صدق اللہ بلی العظیم صلوات ورمحمد ورحبی دعا ہے اللہ وردہ اللہ شریک تمام خواتین و حضرات دین دلی دعا قبول ورحبی اے ذکر باق بے سکھ کے لئے اولاد باست دعا ہے ایک بے اولاد خالق کائنات اللہ کی اطاعت ہے اور جس نے رسول کی اطاعت کر لی وہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر دو لفظ جنہ دی بنیاد تے اس سلسلے گفت گجاری کہ اطاعت تقاضہ کر دی محبت اور محبت تقاضہ کر دی کمال جنہیں اطاعت ہو دوں گی جنہوں کسے نہ محبت ہو دیں اور محبت تقاضہ کر دی کہ کمال نہ نہیں ہو سک دی زوال نہ محبت نہیں میں کمال بشریت رسولت محب جناب جس نے بیان کی تا کمال منصب بیان کی تا پھر کمال علم بیان کی تا پھر کمال تحارت بیان کی تا اور جنہیں کل گفت گو جاری سی یہ کمال صداقت ہے کہ پیغمبر اسلام صداقت دے کس کمال تے وہ کل ابتدا کیتی سی میں پوری نہیں کر سکتا ان میں جاری رکھنا پیدا کل وہ دو اگے چلیں کل حضرت عیسی علیہ سلام اور صدیق حضرت مریم سلام اللہ بہت اچھے انگاز نہ سنے میں بلکل اتو ابتدا کرنا اور چار مثال نہ دے کے پھر سرکار دے کمال صدا کرن دی کوشش کریں سورہ مبر کا مریم میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خالق کائنات نے حضرت مریم دا تذکرہ کر دیا فرمایا فاعت بھی قوم حات مل وہ بیٹے کو اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آئی آج میں دسنا چاہنا کہ اللہ پاک کئی باری ایک سچے نو ثابت کرن واسطے دوسرے سچے نو نال لے ہوتا یعنی ایک آل باری سچے اللہ دی نگاہ دوسرے سچے نو لے ہوتا جی دا تصدیق کر دا اللہ حکمت دے تیار لے ہوتا کدھی کدھی گود بچے نو لے ہوتا کدھی بہت جوان نو لے ہوتا کدھی زیف نو لے ہوتا میں دسنا چاہنا کہ ایک دے نال جی ایک کون دا وہ کیسا ہوتا اور پھر اے انہوں منواندہ کہ اے سچے یہ اللہ دیکھ کانون نے خود اپنا احساب اے گھر میرے کلو نہیں پوچھ رہا وہ حکیم ہے وہ ہکون تا تو واقف کہ تھے کیسے نو پیجن کہ اللہ جان دے اپنے سچے سچے ثابت کر نواز دے اللہ کسے دوسرے سچے نو تحمل ہو وہ بچے کے اٹھائے ہوئے قوم کے سامنے آئی پہلے گلتے جو مریم سلام اللہ بچے انچک کے قوم دے سامنے آئی ہے جو میں بچہ اللہ نے اپنی مرزی نال انو عطا کی تھے ایک قوم دے سامنے میں اپنی مرزی نال نہیں آئی اللہ نے حکم اللہ نہیں پتا مریم پردہ دا رہے جس بندے نو حضرت مریم دی عزت دا زیادہ خیال آرہ ہے اس کے سمجھ بندے پتا کیوں کر دے حقائق تو انکار کر ماز دے سامنے آگ کیا میں قوم دے سامنے اللہ کیا آگ قوم دے سامنے تے وہ آگئی چیڑا بندہ آج جاند ہے وہ آہی نہیں سکتی در سلو اندروں بھئی مان ہے کہ گال ساری لوگ آج سامنے آئیے آئیے مریم صدیقہ بھی نے تیبہ بھی نے تاہرہ بھی زکیہ بھی بھی آئیے قوم دے سامنے بچے انچوکے کماری شادی بھی نے چودہ سال عمر دکھی حضرت مریم سلام علیہ حدی چودہ سال عمر دکھی علمان جنہ زیادہ دکھی سولہ سال دکھی چودہ یا تو سولہ سال درمیان زندگی ہوئے کماری بی بی ہوئے گود جو بچہ ہوئے پچھتے ضرور نے لوگ ایک کدھ آئیے وہ دست دی کہ میری بھوپی آئیے بیٹے دا بیٹے میرا پانچ ہے کماری جو ہوئی کماری دی گود دی کسا دی بچا ہوئے ایک کائنات دی واحد کماری ہے جنہ گود جو بچہ اٹھایا بندیاں پوچھ آئیے تے اس اتمنان نڑک میرے تیرے کان فی دی تیرے اتمنان کو صدق خدا بھی تسم کچھ ہو کی بات نہیں کیوں نہ کہ بچہ کی دیں وہ سا کہ میرے نج گل کی تی اس کا کالو یا مریم اے مریم لقد جی تی شی فری عجیب چی جی لے کے ہمارے سامنے آگئی ہے عجیب ہے یہ عجیب ہے یہ عجیب ہے بچہ ہونا عجیب نہیں عجیب یہ ہے کہ تیری شادی نہیں تیرا نکاح نہیں تیرا شوہر نہیں اور تو اتمنان سے کہہ رہی ہے کہ یہ میرا ہے ہے ہی میرا ہے ہی میرا اتھے وہ پریشان کیتا نے جی گل کر کے انہوں تیان پہلا چنگے پہلے مریم پہن دے سامنے وہاں جی آکھا نے یا مریم اے مریم اے حرون کی بہن جدو کسے پیڑی گال کرنی ہوئے نا کس بھی بھی نا پران ریلیٹر کر کے بندے کر دے یا اختہ حرون اے حرون کی بہن تیرا باپ تو اتنا برا نہیں تھا گال ہونا پیڑی کی تی میں ترجمہ تشریح نہیں کر سکتا میں بی بی دی عزت ملہوز تشریح میں نہیں کر سکتا جدی پیڑی ہونا گال کی تی میں بی بی دی عزت ملہوز بی بی مریم دی شپا اس واس تنی سکتا کہ میں بی بی دا حامی آہ چھپا نہیں سکتا کہ یا اخت حارون اے حارون کی بہن ماں تیرا باپ تو برا نہیں تھا ماں تیرا ام کی بغی بغی ترجمہ جرائی تھی میں کی دس ساتھ بس میں کچھ اپنے اصحاب نہ گزر تی تی ماں تو ایس نہیں تھی اے ایس میں کولو لائے تو انہوں سمجھاؤں دی کہ تُو بچہ پیدا کر لے تو لے کے آ رہی ہے بڑیاں لوگ آن دیا گل مو سمان کے کرنی ہے بھائی کیا بات ہے بڑیاں لوگ آن دیا گل مو ذرا کنٹرول کر 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 رہی ہے حضرت مریم مبیان دینے قرآن چیز بھی آن ہوتا تو میں کیوں بیان کر مریم مبیان دینے تیری اے حرون کی بہن تیری باپ تو تیرا برا نہیں تھا اور تیری ماں تو ایسی نہیں تھی ایک گال مریم نالو چنگی کی تھی نہیں 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 یار نبی دیا بیٹیا آل اتحار دی مسطورات جنہ کربلا چھ ظلم ہوئے یعنی چادران دا اتر بازار چھو گزار دربار چھ لے جانا حسن سونا حسن میں مسائد نہیں پڑھ رہا اس سارا معاملہ لوگ اندھے سانو نہیں پتہ ایسا ہوئے ہے لیکن اس اس قردی عزت دی وجہ تو کسے جمعی بیان نہیں کرتے اس یہ واقع کربلا نو ازاداری مون روکن دا ایوے خوبصورت یا حربہ بڑا لائٹ یا خوبصورت یا بڑا شرافت حربہ ہے جنہ مٹھی چھوڑی اندھے ان مٹھی چھوڑی ایوے کہ سانو ہی پتہ کہ پیغمبر دیا نواسیاں سانو وڈے کردے لوگ سانو عزت دار بیبیاں سانو انہا بزار اچھوڑی لائے گئے او لائین او لانتی دربار اچھوڑی لائے گئے لیکن اسی کیونکہ شریف آدمی ہاں اسی انہوں بیان نہیں کرتے تیشنیاں دے زاکر گرز کھڑا کپڑا پاندنے منڈے انڈے اٹھوڑ کے خلوجین دنے آس بزار گئے آس دربار گئے آس دربار گئے انہوں شرم آئی بڑا اکواری گال ہوگئی ہے پردہ پاؤ ختم کرو ساڑھی اتھو پہ اللہ نو آگ مریم جو باعث تے ہوگئی سی پردہ پاؤ کیا حضرت مریم طیبہ نہیں ساڑ حضرت مریم طاہرہ نہیں ساڑ کیا حضرت مریم صدیقہ نہیں ساڑ کیا حضرت مریم معصومہ نہیں ساڑ کیا حضرت مریم اپنے دور دی بطول نہیں ساڑ ہے ساڑ اتنی عزت دار خاتون نو بندے بکواس کیتی کہ تیری ماں انجدی نہیں تیرا تیرا انجدہ نہیں ساڑ تیرا بچا کتھ دھولا ہے کتھ یہ بچا انجدیا کرنا ایٹی معزز خاتون نر کیتیا نے تی کیتیا ہمیں کس ہے تاور چنے کتھ حضرت عیسیٰ کتھ فرین عرصہ گزریا پھر رسالت ماب شریف لے آئے چاریس سار پھر گزر گئے پھر اللہ نے تو قرآن ناظر کیتا تی فیر سار گان محمد مصنائی سن اللہ علیہ 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 سن 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 کوئی آیتیں ہیں الف نام میم ہے کے نہیں ہے یہ آیتیں پہ کہتا تی رازے الف نام راب رازے کاف یا این سوال رازے اللہ رازج بھی تی کہ اللہ نبی نال کیتی ہے نا اللہ نبی نال کوئی گھل کیتی ہے اللہ پاگ نے نبی نال کوئی گھل کیتی ہے لوگان دسان آلی نہیں سی اللہ کیتی تو نبی نے قرآن چل خواہ دیتا جنہیں وچو قرآن دیکھ ہے او میر نال بولے جدہ ایک لکھے ایک 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 آیت کیا بات ہے ایک آیت سورہ مریم تو پہلا آپ ایک آیت کک کس ہنو پتا نہیں ہر بندے لکھ ہے یا اللہ جان دا یا رسول جان نبی جان دا یا اللہ جان دا تج اللہ تج نبی دے بچی رہی سی تج آپ نے چ رکھ دے ساڑھے کے قرآن چھ کیوں رکھ رکھ میں کہ اللہ اہ ہر رکھیں اللہ ساری تفصیل تھا سی وہ آئی انہوں نے یہ کہا انہوں نے وہ کہا انہوں نے یہ کہا رکھوئی دو میرے قرآن تھے دس اللہ وعدہ اللہ شریک مریم دی عزت درکار یا ذلت اٹھاؤ اٹھاؤ سر اٹھاؤ عزت نعوذب اللہ یا ذلت عزت اللہ مریم دی عزت کرنا چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے صدیقہ بھی آن دا ہے تیبہ بھی آن دا ہے تاہرہ بھی آن دا ہے تیبہ بھی آن دا ہے تیبہ بھی ساری قرآن چاہتا ہے تیبہ بھی آن دا ہے جنہا پڑھے گا سواب دے آن گا پڑھو گا قرآن پڑھو سوکر مریم پڑھو سواب ہوئے گا یہ دا مطبع سواب اللہ عوضوں دیتا ہے جنہاں کسے گالتے راضی ہوئے یہ دا مطبع اللہ راضی ہے اللہ راضی ہے پڑھو پڑھو تشہیر کنوں آن دے مشہوری کرنا لوگ کنگنی اگر اہلِ بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو تشہیر نہ کرو اگر تشہیر کرنا اچھی بات نہیں تو میرے لووے کے داز اللہ ایٹا اشتہار کیوں گھڑے ہیں صدقے جانوان اے اوہ اشتہار جنہوں نہ بارش دا خطر ہے نہ آنتی دا خطر ہے اللہ فرمنا اِنَّا نَحْنُو نَزَلْ نَزِّكْرَ وَاِنَّا لَحُولَ حَافِزُونَ ہم نے نازل کیا ہے نا حفاظت بھی ہم کرے گی اللہ حفاظت بھی کر رہے ہیں کیوں مریم دی گالتا سنانتا ہے تاکہ گال اُڈے جب پنجابی انو پیان میں کر سکنا اے اردو چھو ہی نہیں سکتی اللہ کہاں اُڈان دا پیا بندے بندے نے پتہ لگے اوہ آئی سی تو نہ آئے ہاں کیسی گال پردہ پانا رہی ہے کہ اُڈانا رہی ہے اللہ قیامت تک اُڈا دیتی ہے میں کہاں اللہ ایتھے بندے پیان دے شریف آدمی لوکن یاکہ اللہ نہیں اُڈان دے اللہ فرمائے کوئی نہیں ہو شریف ظالم دے ہم ایتینی اللہ فرمائے ایسا اٹھاو میرے مان اللہ فرمائے دا جب تیبہ تاہرہ صدیقہ مریم اور بدول کا ذکر بندے قرآن سے پڑھیں گے اور جب وہ آئی لوگوں کے سامنے اور لوگوں نے بکواس کی پھر خود بخود ہی بندے مریم کو اچھی نظر سے دیکھیں گے ان بندوں کو بری نظر سے دیکھیں گے مریم پر رحمت بھیجیں گے بکواس کرنے والے پر لانت بھیجیں گے ہم قیامت تک بدول ذاتیوں کا اور بزاروں کا ذکر کرتے رہیں گے تاکہ محمد کی بیٹیوں پر رحمت جاتی رہے یزید ور لانت یہ تو آٹی کیا بات ہے تو صاحب سے انداز ہے سواد فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سورا ہوں اللہ فرماتا ہے جب پریشان کرنے والے پریشان کر رہے تھے پھر کیوں ہے حضرت مریم کی حضرت مریم رون لکھ بھی نہیں فا اشارت علیہ اس نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو اس نے اشارہ کیا اس سے پوچھو ہوں تین دن تھا بچہ مریم پہندنے کیا دیکھو پچھو انہ کیا کیا ساری گالے قرآن چلی لکھی ساڑی آدھا ہے تو باستے کالو کیفہ نکر لیو من کانا فینا مہ دے سبیہ یہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی تیری گود میں ہے یہ بچہ کیسے بولے گا کیوں کیوں نہ کیا کیسے بولے گا داراصل اونا دے ایڈے ڈے نہیں سرنا بول دے بھائی انہوں نے تجربہ دے آئی نہیں سرنا ایڈا مطلب اس دور کے لوگ پریشان تھے کہ یہ گود والا کیسے بولے گا اور آج والے پریشان ہیں کہ علیمہ کی گود میں کیسے بولا یہ کیسے بولے گا اللہ فرماندہ ہے ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے بولے گا کانا وہ بولا قرآن سنگے ہو وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے بولے گا کانا اور وہ بولا ایڈا بچہ صرف بولے نہ صرف بولے تے سارے کارنوں بخار چڑھ جائے مثلا تین دن دے بچے میں اڈول رکھیا ہوئے تے ماں ہولی 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 ماں وہ دیا دعا ہوتا تھے آج کرے پیش آئے تھوڑا جب مسکر آئے ماں دہنج کرے تے بچہ آکھے دس ہو گال دس ہو میرے گھرے مانوئے گا جو گیا جائے گا پی تین دن دا بچہ سکی ماں ہوئے انتے امید ہی مینج ہوئے گا آنج کرے دو آکھے دس ہو امید دس ہو کی گئنے او چھاٹے کے نسجہ کی پکھورے کی ہو گیا ہے نا ان پتہ لگتے ہی بیا او ماما اوہرون دیا نے خیرتا فرمائے خیرتا فرمائے او ماما ہی اوہرون دیا نے بیٹے ہی اوہرون دیا نے وہ بولا اگر اٹھا بچہ صرف اے ہی بول چڑھے کہ میری ماں صدیقہ ہے میرا کافی سی میری ماں طیبہ ہے کافی میری ماں طاہرہ ہے کافی ہے آدم ہو گئی وہ بول لیا تو شروع ہو گیا کالا اس نے کہا انہی عبداللہ ہے بہات آریال کتابہ وجہ آلالی نبیہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں صاحب کتاب ہوں اور چاریس سال کے بعد نہیں بنوں گا میں آج ہی نبی ہوں میں آج ہوں اللہ کا بندہ ہوں کالاڑی تقریر یاد ہے یاد ہے بڑی یاد ہے بلکہ یاد ہے نو کالا انہی عبداللہ ہی لوگوں میں اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہوں پھر مٹھے ہو گیا ہوں کالاڑاڑی دیں کانفیڈنس دیتا توانو میں اللہ کا بندہ ہوں اور صاحب کتاب ہوں اور نبی بنایا گیا ہوں آخرت چاہیدہ سے یہ میری ماں پا کی ذائن وہ میری ماں تیبہ تتاہر او کی بندہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں میں نبی ہوں ماں دی گھالی نہیں کر دے کنے بندے نیڑے ہوگی سوڑ رہے ہیں میں پیانا والدہ دی گھالی نہیں کر دے یہ بولے ہی ہوتی اکھو میری ماں صدیق ہے میری ماں تیب ہے میری ماں تاہر ہے میں اللہ کا بندہ ہوں ماں دی گھالی نہیں کر دی میں ماں دی گھال رہاں گھتی ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں تو میں نبی ہوں جوڑی محققہ گھال لکھی میں او طور تک پجان لگا بڑی میند ہے وہ فرما دے بات اگر وہاں کی ہوتی تو وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں چپ رہو میری ماں تیب ہے چپ رہو میری ماں سے دیکھا بات وہاں کی نہیں تھی اللہ اس واقعے کے ذریعے قیامت تک ان بندوں کو گریبان سے پکڑ کر جھجھوڑ رہا تھا جو نبیوں کے ماں باپ کو کافر سمجھے ایسے بندے جڑے نبی دے باردین نکافر بھی سمجھ جاتے ہیں کہ پھر پڑے اچھے مسلمان ہوں دے ہیں اللہ نے کہا آپ کہے اے عیسیٰ میں اللہ کا بندہ ہوں یہ نہیں میری ماں کی عظمت کی دلیل ہے میں صاحب کتاب ہوں یہ میری ماں کی صداقت کی دلیل ہے میں نبی ہوں یہ میری ماں کی طہارت کی دلیل ہے مطلب کیا کہ لوگوں جو اللہ کا بندہ بھی ہو اور نبی بھی ہو اور کتاب لے کے بھی اترہ ہو وہ عیب والی ماں میں آتا ہی نہیں وہ عیب دار ماں کی گود میں آتا ہی نہیں ہے یا قرآن کو چھوڑ دے یا مان جا جس گود میں محمد آیا ہے اس میں کوئی عیب نہیں وہ سلام اللہ علیہ یہاں مطلب ہے حضرت مریم سچے سن تو ناڑ ایک کون آیا جن نے انہوں سچے ثابت کی تا خیر وی توڑی عیسیٰ علیہ السلام مہربان ہو گئی ایک مثال ہم دجی دینے ہیں چار دینے ہیں پنجمی پھر نبی دا کمال پڑھ دجی مثال میں دے رہے ہیں قرآن حکیم چھوڑ تو انہوں گھر یاد میں گھر کر چکا اللہ فرماندہ ایک شاہد نے شہادت دی ایک شاہد نے شہادت دی یعنی ایک گواہ نے گواہی دی قدوم جدو حضرت یوسف علیہ السلام اندروں جان چھوڑا کے سبحان تو باہر آگے کھلوتے لیں تو پریشان سن کے تھے وہ بیوی وہ شاہر اوہ دی سارا دربار اوہ دی سارا محول اندروں تو میں اپنی عزت بچا کے آگیا آئی تھے اور میرا کی بنے گا خالق نے فرمایا تو فکر نہ کر ابھی ایک گواہ گواہی دینے والا ہے واہ واہ ابھی ایک گواہ گواہی دینے والا ہے اور لطف دیکھو کی بلا مریم کا گواہ بھی گود میں تھا یوسف علیہ السلام کا گواہ بھی گود میں تھا وہ بھی جھولے میں یہ بھی جھولے میں اللہ فرما دے ہم تجھے بتاتے ہیں کہ شاہدہ شاہدن من آہنے ہا میں چار ثابت کرنے میں پہلا میں کیتا ہے مریم دی صداقتلوں ثابت کرنے واسطے نال کاروں نے نال حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بانی ان حضرت یوسف دی صداقتلوں ثابت کرنے گئے بچہ چولے بچے پنگوڑے بچے اوہ دو چنیوٹی چولے کوئی نہیں ساں اوہنے ہنے کپڑے آج پا کر چلوں گی چپایا ہوں اب منزیران پتہ ہوں چلو عزیزے مصر سی ہو سکتا ہوں کچھ انگا چولا ہو بہر چولے بچے 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 ہو بھی اوہے چھوٹی جائے میرا خیر ہے میں ہی بتے گا سی اوہنے جی بولے جی میں بریستر بولتے اوہنے جی بولے جی میں بکالا بولتے آؤ قرآن پڑیئے اللہ فرمندہ ہے اس نے گواہی کیسے دی ان کانک کمیسو ہوں قدمن قبورن فصادقت وہ ہوا من القاذبین وہ ان کانک کمیسو ہوں قدمن قبورن فقاذبت وہ ہوا من صادقین وہ جھولے والا بول کے کہنے لگا انہے ہوئے ہو پہلا میں کھوتا سہی گردہ آگ کو پھٹے آئیے پھٹے آئیے پھٹے آئیے صدقے جانا ہے صدقے جانا ہے مورتہ مجھے زائے خیر دے انہیں سچیاں ثابت کیتا ہے کہ نہیں یوسفو کیتا دو کیتا ہے نا اچھا انہیں مریم سچیاں ثابت کیتا وہ بھی گو دے جنہیں حضرت یوسفو سچیاں ثابت کیتا وہ بھی گو دے بس میں کیپسل دی دو ہی کیپسل چل رکھنا چاہنا ہوں جو پورنا نہیں چلا مہربانی فرمانا ٹائم ہی ہے نا نہیں ہوتا کہ تفسیلات کیتی ہیں جا وہ بھی گو دے یہ بھی گو دے میں کہا اللہ صدیقہ سچیاں ثابت کیتا وہ بھی چھوٹا جا تجھے صدیق سچیاں ثابت کیتا جو بھی چھوٹا جا اللہ فرماندہ صرف لیاز ترا تاں پہ کرنا کہ تیری نیت یہ جدی نہیں ورنہ جنہیں بھار اتنوں چھوٹا چھوٹا آنکھ ہے نہ بندے پھاڑ لئی نہ ہو جنہوں اسی گوا بنائیے وہوں چھوٹا نہیں آنکھیں مولا بھائی اللہ فرمائے گوا میں بنائے چھوٹا ہے جنہیں گواہی پہ دے خبردار دو ہو گیا جنہیں تریجہ پڑھ لگا سورہ مبارکہ میرے سامنے اصفات میرا آج فوکس کرنا صداقت جتے آیت صداقت آئے گا انہیں فوکس کرنا یہ میرے بھائی نہیں کرنے یہ کیونکہ آئیتہ موضوع صداقت ہے اس واسطے پڑھے لکھے بندے ہو فوکس صداقت رو کرنا ہے باقی بات کہت میں نہیں پڑھوں اللہ فرمائے کالا یابنیا انی آراف المنامی انی اس بہوکا فنزور مازہ ترا حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے عزبہ کرتا ہوں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے عزبہ کرتا ہوں کالا تو اس نے کہا یا ابتفاد ماتو مر ساتا جیدو ساتا جیدو نہیں انشاء اللہ ہمیں سابرین بابا جو تجھے حکم ہوا ہے پورا کا جو عمر ہوا ہے وہ پورا کا تو مجھے سابروں میں سے پائے گا باب پہ آندہ میں نو خواب آئے باب آندہ ہے میں نو خواب آئے لائک بیٹا پہ آندہ ہے بابا تیرے بھر کے انو ایسے ایسے خواب دے نہیں تیرے خواب ہے شیطان تے آئی نہیں سکتا تیرے خواب دے نہیں امر ہویا ہے جنہیں اندرے نبی ساڑے بھر کے ہونٹے نہیں کسی اگر یہ اپنے مونڈے نو پرہ کر گیا کھئی پترہ میں رہتی خواب ہے چوئے کھئے میں تیرے گولی مار دیتی تیجے وہاں کھے بے اببا مار دی پھر تے میں نو فون کریں جو جلسیتہ اممہ نو جاکے کہ اممہ یہ اببے نو کیوں گے اممہ پچھنا کی گئے بھائی پترہ ہوزا کہ اممہ تیلو مقیدہ ساں میں نو اببا آندہ ہے رہتی میں خواب ہے چوئے کھئے میں تیلو گلوڑی مار دیتی ہوزا کہ پتر میں نو قرآنی جان لی انہیں ہی اکھنا پتر خواب خیال ہو دینے آگیا انہیں ہی اکھنا تھکا آیا خواب آگیا خواب چھوٹھے بھی انہیں وہاں پتر میں پرانا جان نہیں ہوں تسی انہیں نہیں جانتے یہ تاں تے بڑے چیردہ دل کر دی سارے تپر گولی مار کے دوجی شادی وہاں کیا میں تنزیبہ پہ کرنا وہاں کیا کاروی دے امامت سستی پہ لے یہاں مطلب ہے ساٹھا مندہ ہو گئے تے جا کے شکایت کریں اوزا کے ابا مند سندھی لوڑی نہیں آئی تھا ہی پھیل چھڑتے نو عمر ہوئے ہیں انہیں پتہ نہ گئی نا یہ ہو جائیانو اللہ یہ ہو جائیان نہیں جائیانا اے امامہ میں یہ ہو رہی ہیں وہ بیٹے بھی ہو رہی ہیں کمال انداز میں قرآن پہ سب دے ہو اے قرآنیں اللہ فرماندہ ہے پھر کیا ہوا ساری گرار قرآن چھڑی اللہ فرماندہ ہے وہ دونوں مان گئے باپ بھی مان گیا بیٹا بھی مان گیا باپ پھیرنے پہ مان گیا بیٹا پھیرانے پہ مان گیا پھر اللہ فرماندہ اس نے اس کو پشانی کے بل لٹا دیا نہ تاریخ نہیں پڑتا نہ قرآن کے بل 플�رے ہو جنگی گرار قرآن چیز انہوں نہیں پڑ 일�ل پڑتا دیا پشانی کے بل لٹا دیا جمعی لٹایا ہے اس نیتنا چھوڑی رکھی وانا چاہتا پایا سانے حضرت اسماعیل دے حضرت ابراہیم نہیں پتا لگا اللہ نے اسماعیل دے وال چھوڑا کے دنبے دے رکھ دیتے ہیں آج کیتا رہنا اللہ فرما دا ہے وَنَا دَيْنَا هُوَنْ يَا عِبْرَحِيم تو ہم نے آواز دی اے عِبْرَحِيم جی اکھا گھوڑ اکھا گھوڑ یا دنبا زبا تو پتر ٹھیک فرمائے ایک ہی ہوئی ہے فرمائے کت صدق ترنو یا کمان ہے یار تو نے تو خواب کو صداقت دے دی با 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 مولا بھی تو انجزائی حیرت افرائی تو نے تو خواب کو میرا موضوع صداقت تو نے خواب کو صداقت دے دی ہے اللہ فرمایا صداقت میں دیتی ہے تو کم خراب ہوئے آہ دنبا کی تھوڑا ہے فرمائے میں پیجے آہ میرا پتر کنے بچا ہے فرمائے میں فرمائے کی گا لو ہی میں تے پتر تے پھیری سی کدھی اے دی نیت اس کو کمی بیشتنی سی اے دی فرمائے اسی نے تو خواب کو سچا گیا ہے نہ تیری نیت اس کو اے بے نہیں دی نیت اس کو اے بے نمبر کنے لگے نے پیپر شو فرمائے سو جو سو سو جو ایک نمبر نہیں کٹیا رازی رہی پتر نہیں پاچھی گیا یہ نمبر نہیں پورے نہیں پچھتے نہیں بچایا کیوں یہ خان کے کائنات نے فرمائے انہازہ لہوان بناو المبین یہ ایک اے زمائش تھی وہ گزر گئی تیری اے نیت اسی تیری اے زمائش اے نیت اسی تیری اے زمائش اے نیت اسی تیری بھیر کیوں بے گا فرمائے ہم نے اس قربانی کو عظیم قربانی میں بدل دیا ہے سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ عظیم قربانی فرمائے نیت ساڑی ٹھیک ہوں میں چھوڑی بھی ٹھیک رچ رہیے تے عظمت کسے اڑکار دے دیتیا فرمائے خبردار میں آدھنا وطرقنا علیہ فیل آخرین یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے یہ کام بھی تیرے ہی آخر والے کریں گے انو علامہ اقبال نے فرمایا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائیم ایک ورے درودہ ابراہیمی پڑھو بچہلے سونا دوست نظر آرہا ہے ابراہیم تو لے کے محمد تک اس آل تو لے کے اس آل تک ایک درود مفت نہیں ملدہ پتر دے یہ درودہ صدق جہاں مورتن جزر خیر میں ایک پتر دے ابتدا ہوئیے خلیل تو یدی انتہا ہوئیے حبیب دے قربانوں شروع ہوئیے اسمائیم تو قربانی دشت دام ہوئیے شبیر دے جو خلیل کے خواب کو تعبیر دے اسے اسمائیم کہتے ہیں جو محمد کے خوابوں کو تعبیر دے اسے حسین ابن حرید بھائی مولا کو امی جزر خیر یہ دا مطلب ہے تیہ ہوگیا فر کہ مریم نے کون سے سچا کرنا عیسیٰ علیہ السلام بڑی توڑی بہادری ہے پچھلے پینے میں پوچھ گیا ہے لوگوں نے پول ہوئی گیا یقین کروں میں پریشان ہو گیا میرے موہ لوگوں نے کی بیانا حضرت مریم نے سچیاں کیلنے ثابت کی تھی عیسیٰ علیہ السلام شکریہ حضرت یوسف نے سچیاں ثابت کیلنے کی خوص محصوم بچے حضرت ابراہیم دے خواب نو سچیاں کیلنے کی تھی آنڈا نا بے ایک ایک نار آنڈا نا بے ہون سو سورہ مبارکہ تاہا خار کے کائنات نے فرمایا موسیٰ جی از حب الہ فیراؤنا انہو تگا جا فیراؤن کی طرف وہ سرکش ہو گیا ہے وہ باغی ہو گیا ہے فرماندہ نے جاننا میرے بانی کرو ہاں ہندہ سے کشہ چاہی دیا اے تو بندر و بندہ آگا کھو دے جا آنڈا سوٹی آجے میں کیڑی مثال دیا میں مثالہ چھڑ گیا تھوڑیاں دینا کھو دے جا وہ آنڈا سوٹی کو آجے دے آجا 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 کو کیرہ شیرہ اکتا چھتا یہ دا مطلب ہے جانا ہو پھر کدر ہے تو کوئی نہ کوئی شیہات ہے جو ہونے چاہیے دیئے حضرت موسیٰ نے فرمایا جاننا لیکن بیڑا بڑا ہے دیش دگر دے کی کنا فرماندہ رب شرح لی صدری میرے سیرنے کے علم کو زیادہ سبحانہ میرے سیرنے کے علم کو زیادہ کر پھر ویسر لی امری اور میرے کام کو ذرا آسان کر کام مشکلیں ذرا سوکھا کر دے اللہ فرمایا دس کی کنا فرمادہ وحد الاقتت من لسانی یفقہ ہو کوری میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں میں نے مجھے لگ دا جیو اللہ فرمایا موسیٰ لسٹ ہی بنانی شروع کر دیتی آب ہی کرتے جاننا آب ہی کرتے جاننا آب ہی کرتے جاننا سو آتھر سا سیرہ تگان ایک کوئی گال دا کام چل دا کے میں ایک کوئی گال آب بندہ کرو دو زار لے جا تو پیچھلے ٹرم پھئے آجائے دیڑ کو زار اور دے اور دیڑ زار دے تو شامیوں پھئے آجائے ترہ کو زار اور دے لوگ اندر ایک کوئی گال گار ہوئے تیرا چل دا کے نینا تیرا چل دا کے نینا اللہ ایک کوئی پوچھے موسیٰ اینیہ گنا کرنگی جائے میرا سوڑا ایک کوئی دس ایر فراؤن دے مقابلے چھے تیرا چل دا کے نینا فرما در چل مگ گئی گا وچع اللی وزیرا من آہلی میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا کیا بات ہے میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا کون حارون آخی حارون میرا بھائی ہے آشدود بہی عزری وہ میرے کام میں شریک ہوگا باشریک ہو بھی عمری اور میرے کام میں شریک ہوگا میری کمر کا زور ہوگا انہوں میرا وزیر بنا فرستہ خیرہ نے انہوں میرا وزیر بنا فرستہ خیرہ نے ہار کام میں چھار بندہ شریک نہیں ہوگا مثلا میں مکان بڑھانا شروع کیتا ہوگا روزو تھک جاندہ ہوگا ٹھیکے داروں پیسے دیندہ ہوگا انہوں کو پوچھنا ہوگا میں نے وہ دجائی نہ ہوگا تو میں اپنے پتروں کو کھا ساکنا اور میرا کام کارا ہوگا اتھا جا کے پیسے دے ہوگا تیان رکھا ہوگا تو جے میں آکھا جا کے مجلس بڑھے آ یہ دا مطلب ہے میرا اکنیاں کمہ چھار بندہ شریک ہے ہر کام میں چھار بندہ شریک نہیں قرآن تے میرے ہاتھ نہیں علیو وزیر جدا محمد ہر کام میں چھار بندہ شریک محضرت حارون دی طرح فرمایے وزیروں گے جدا ہر کام میں چھار بندہ شریک ہوئے اے قرآن دیسائج تے کال رکھیے تو علی دلچسپی واسطے سنا دینا یہ فرما دینا کہ بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ ایک پیشکار ہوتا ہے جو سہج میں لوگوں کو نبی کی باتیں سمجھاتا ہے میں نو حارون دے میری تک سنو سمجھ رہی ہون دی میری حارون دے میری گالتے کس سنو سمجھا ہے نا کیوں سورہ مبارکہ صدق جامع خارق فرمانتا ہے وہ مجھ سے زیادہ زبان میں فزی ہے وہ فصاحت و بناگت میں مجھ سے زیادہ ہے اور مجھے اسے میرے ساتھ بھیج ریدائی یو صدق کنی یو صدق آگیا جب فوکس کرو ریدائی یو صدق کنی مجھے حارون دے دے وہ میری مدد بھی کرے گا تصدیق بھی کرے گا میری مدد بھی کرے گا مجھے سچا بھی ثابت کرے گا تا نبی فرمایا سی اچھا نہیں پھر دورالی مریم نے سچا کی نہیں کی تھی یوسف نے سچا کی نہیں بچہ حضرت موسا نے سچا کی نہیں کی تھی حارون نے تھوڑے بندے بولے کن نے موسا نے سچیاں کن نے ثابت کی تھی حضرت حارون نے اچھی بولو یار نہیں انہیں تجھاں بولنے ہیں قدو جدو میں دسیا پیغمبر اکھا سی یا علی تُو مجھ سے وہی نصبت رکھتا ہے جو حارون کو موسا سے دی نہیں نہیں یہ یہ کی سواد ہے آج ہم نے سواد آگیا میں ادھرا پہنچا دیا کہ وزیر کنوان دی جنہیں منگرہ نے دھنیا وہ صرف منگی جانتے ہیں اور گل کو نہیں سنگتے ہیں تُو سے یہ آنکھوں اسی دل دے مریض نوں لے جانے ہیں وہاں تنہیں پھر بھی خدا باستہ دے منگرہ نبی دے دربار جو تھوٹ پیا وہ سے کہا یار سنونا کوئی میرے تے میرے بھانی کرو تو خطبہ پھر سوڑ لانگے کسے بڑے منگرہ ناڑے کسے گالنوں ضروری نہیں سمجھ دیں کنوں ضروری سمجھ دیں منگرہ نبی آکیا بھائے جا جیدی شہ میں دینا پی آئے نبی سیکھ دے رہا ہے تن نہیں پتا نبوت بول رہی رسالت بول رہی پانچ کومنٹ بیٹھا تھے اوری اوری تھلیوں سوابہ کھچتے ہی دے رو تھلیوں میں دے جاتے بھگو آنچ کر کے لئے اٹھ گیا آنڈا میں نے کوئی دے ہو نا دو ترہ ور اٹھے آتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یا علی ان ون دے دے نبی کے ہر کام میں شریک ہو سمجھے آئے جی مولا فرما ایک تحلیسان ہو اس کی زبان کار دے اس کی حضرت علی نے باؤں پھڑا تو باہر لے گئے مگروں پھر جیڑا حال تو یہ جمعہ دیو تو ان پتا لگی کیا ہے بندے آکھنڈا گے لاؤ جی رو پیدا سمانگ بیٹھا سا جاتے ہیں ان چنگا رہے ہیں تھلے وہ پھڑ دے رہے ہیں بے جا تھلے بے جاں جی بڑا آکے کھلو گئے ہیں حضرت علی لے کے ٹڑ گئے جمعہ مک گیا صحابہ باہر پہ نکل دے سان وہ بندہ آدھر پہ جاندہ سی علی واپس پہ ہوندے سان تیرے روڑا پاندہ جاندہ سی تیرے دار جیسا دار کوئی نہیں تیرے دربار جیسا دربار کوئی نہیں تیرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں تیرے رسولت جیسا رسول کوئی نہیں تیری زوجہ جیسی کسی دیزوجہ نہیں تیری بیٹھے جیسے کسی دیشانہ دے نہیں صحابہ اکٹھے ہوکے دوڑے کرنے لگے یا نہیں عوض پجا جاندہ جی چنگا بنا بے جاندہ جی چھاڑے دیتا جے اور میں چھاڑ دیتا کی کہنے کہنے کے تو انہوں نبی کیا کیا فرمایا نبی کیا کیسے جیب کٹ دے جو نے کہا تو ساں فرمایا کٹ دیتی ہے فرمایا نبی کیسے زبان کٹ دے فرمایا میں کٹ دیتی ہے انہوں کیوں تیرے روڑا پاندہ جاندہ ہے توڑے فضائل پڑدہ جاندہ ہے میرے مولا علی فرمادن تب ہی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندہ ہر بندے کے کام میں شریک نہیں ہائے حسن کے جاناں فرمادن نبی نے مجھے کہا تھا کسی اور کو نہیں کہا تھا اگر نبی کسی اور کو کہتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مانگنے والا باقاعدہ مانگنے والا ہو جاتا ہے پہلے تے پھٹا تے منگنہ سینا تے چیم کر دے تے پھلنے اور تھا پھر تا تے منگنہ پھر تا مجھے پیگمبر نے یہ نہیں کہا تھا اس کی زبان کٹ کے اس کو معذور کر دے مجھے پیگمبر نے کہا تھا زبانِ نبوت میں یہ وقت نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے جمعہ نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے خطبہ نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے یہ اتنا بھوکا ہے کہ مانگتا ہی مانگتا ہے اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت ہے مانگنے والا علی مولا علی مولا علی مولا میرا خیالے میں کمالے کمالِ صداتتِ رسول پر نا بھئی اپنا موضوعی تم کمل کرنا درود ایک مرتبہ درود پہنسے دوراؤ جی دوراؤ حضرتِ مریم نے سچا کینے ثابت کیا تھا صدقے جام حضرتِ یوسف بچے حضرتِ موسیٰ حضرتِ عبراہیم حضرتِ اسمہیل اللہ فرماندہ موساکن نبی جینا اس وقت کو یاد کر جب ہم نے نبیوں سے اہد لیا کیا لما عطائتکم من کتاب و حکمت ہیں جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں حکمت بھی دے دوں سمہ نبیو ہو نبیو ہو نبیو آدم صحیح ستک نبیو جی سمہ جا اکم رسول اگر پھر میں تمہارے پاس میرا وہ رسول آئے میرا وہ رسول آئے فوکس کرو کرنا میرا وہ رسول آئے تمہارے پاس پھر مصدق اللی ما مآکم وہ تمہیں بھی سچا کرے تمہاری کتابوں کو بھی سچا کرے تمہاری بھی تصدیق کرے تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے پھر اس پر ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی کرنا آدم جی وعدہ کر تیرے پاس اگر مصطفیٰ آئے گا تو تُو کیا کرے گا جی ایمان لاؤں گا ایمان لانے والا مومن ہوتا ہے جذب ایمان لائے جائے وہ مولا ہوتا ہے نبی نو کو لان تے نو مومن تے نبی مولا نبی ابراہیم کو لان ابراہیم مومن تے میرا نبی مولا نبی عیسیٰ کو لان تے عیسیٰ مومن تے میرا نبی مولا نبی موسیٰ کو لوں موسیٰ مومن نہیں تُو ساوچین ہی نا کیا کسے نبی کو ل میرا نبی آوے اور نبی مومن تے زہرہ دا بابا تاں فرمان دے سرم مانکو انتو مولا ہو ہاں بھائیم مولا مہرس مکمل ہوگی میں بڑی میندنا تو انویں تھڑے آنگا ہے مولا تو انو جزا دے بھی اور انو سچا hoe کرے بس انم کریں انو سچا MUSIC انو سچاparty indeed انو سچا وہ کرے انو سچا انو سچا وہ کرے کمارے صداقتے بیکھو آدم تو لے کے عیسیٰ تک انہا سارے انہوں نبیانوں سچیاں کون کرے تو انہوں سواد نہیں پیاندہ میرا نبی اے میرا نبی ٹوٹی ویگن ہوئے تے سڑکتے جاندی ہوئے تے لوگ آنے ساڑی بجہ حقا ہوئے تے لوگ آنے ساڑے ناکس شہوانوی لوگ اپنی ہوئے تے آنے ساڑے میرا دل کرتا پشنیاں امتاں دیاں بندیاں دیاں کورتے کھیچ کھیچ آنکھاں جیڑا تو آڈیاں نبیاں نو سچا پیا کرتا ہے نا وہ ساڑیاں جی ناز کرو اپنے نبی دے ہر نبی نو سچا کرے میرا نبی ایک دفعہ کا ذکر ہے جب یہ نبیوں کو سچا کرنے والا جو ٹلایا گیا اور لوگ کہنے لگے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں اللہ فرمایا حبیب فمنحا جکا فیہی منبادی ما جاکا منال علمی فکلتا آلو نا دو ابنا نا وابنا کم منسانا برسا کم وانفوسنا وانفوس کم سنو ناکہی فنا جال لانو تلدہی علم کازبی اور نبیوں کو سچا کرنے والے گھر سے وہ لے آ جو تجھے سچا کر گیا ایک کمانے صدق میرے بانے یا میرا مہدرم مجھے اللہ ہوا یا رسول یا میرے دوستوں علی تبطور تب مولا حسن تب مولا حسین ایک چار آئے جے مصطفیٰ مصطفیٰ سچا کریں ویسے میں اپنے ایمان دی گال کر لگا اے سنت دوست تشریف فرمانے جسا اے قرآن لا رہ بے نا میں نو اے میں یقین ہے اگر حضور قلع بھی جان دے تو مبالا جت کیا ہوگا میرا خیال ہے سارے تحیل کر گیا نبی قلع بھی جان دے ادھر کروڑ بندہ بھی ہوگا تو میرا نبی سچا سے پھر بطور کیوں آئی ہے پھر حسنان کیوں آئی ہے پھر حسنان کیوں آئی ہے نبی قائنات کو بتانا چاہتے تھے لوگو یہ میری طرح سچے ہیں میں نے کہا میں نے ہمگن کر رہا ہوں لوگو جس طرح میں سچا ہوں یہ میری طرح سچے ہیں جس طرح میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے تو بس اسے ماننا ہے بس اسے ماننا ہے میں کہتا ہوں کیا مت آئے گی سوچنا نہیں ماننا ہے میری سچائی کے وجہ سے میرے بعد اگر علی کہے بات یوں ہے تو ماننا ہے حسنان کہے بات یوں ہے تو ماننا ہے بدور کہے بات یوں ہے تو ماننا ہے انہوں مان جانتے تھے یا انہوں دیا بازارہ جلو ہوتی ہیں کہ دو لوگاں منے ہیں کوئی دینے منے ہیں حضرت سیدہ نے حضرت ترین ہوا کیا میرے تو بعد شادی کریا جائے فرمان دے نے بطول شادی تیرے تو بعد کیوں فرمان دے نے مبالے والے دینے سب دوے پتر محمد انہوں دے چڑے سارے سوڑے ہیں مبالے والے دینے آج عالم پاک دی برامدگی ایک خوش آئید گار لے وے کہ مقصود صاحبوں توفیق اللہ دیتی ہے انہوں کو ایسا ایک عالم بھی موجود ہے جنہا حضرت امام حسین اللہ السلام دے روزے تر لگا رہے ہیں جنہا شبیر مولا دے روزے تے بقاعدہ لگا رہے ہیں اوہ عالم جنہا اتار دینے تو پھر کسے محصیب ہوتے دینے تو پسر مریجند ہے اوہ انا مولا مولا انہا تے مہربانی کی تیئے تیب اور انہا دوسرا پائی ہو رہے ہیں مقصود صاحب مولا دی مہربانی ہے جی کسے انہا کڑو عالم موجود ہے اوہ میں انہوں آدھے سنکے اوہ ایسا رکھیے تے لوگاں زیارت کرائیے میں کے زیارت ہو سکتیے لیکن انہوں دائے گے کہ انہوں ہاتھ لانواستے لوگ کی جیدو آنگینا سارے تے ہو سکتا ہے کدرے کوئی پاگدر میں چھے بے حرمتی نہ مطلب بے بندے سارے چاہے گے نا سی آتھے نو ایک واری لاری ہے کتھے مولا دے روزے تے لگا رہے ہیں اوہ تھا کہ تے کسے داتے جاندہ نہیں تے چلو ایتھے آیا ہے تے کم سی آتھے لاری میں کیا کوئی ایسا معاملہ نہ ہوئے اگر ممکن ہو سکا تو زیارت کرا دے آنگے لیکن پروگرام انہوں نے دائے ہوئے کہ ایسے پچھلے پاس سے نا شی سے چھ فریم کرا کے بڑا بڑا پھرے رہے تے پچھے لا دیتا جائے تاکہ زیارت کی دی جائے میں ایسے آلام دیا جی شبیہ دی برامت کی ٹھیک ہے نا جی ممکن ہو سکا تو بخوا دیا آنگے برنہ شبیہ دی برامت کی ہوں دی اگر شبیہ آلام دی برامت کی یہ تو انہوں نے سمجھا دی یہ میں کیوں یہ روایت شروع کی تھی کہ زہرہ نے آکھیا کہ میرے تو بات شادی کریا جائے فرما انہوں نے بطول کیوں فرمایا مبادلے دن 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 جی دن دے اللہ نے فرمایا آہ ابنا آنا و آبنا کم تو اسی اپنے بیٹے لیا ہوتے اسی اپنے لیا ہوتے او دن دے دووے پتر تے ساڑے پیغمبر لے گیا دیتے ہیں پتہ پہو میں اس دیتی ہی یہاں جڑی شاہ دے جھڑی ہے آہا میں اس سردار پہ وہ دیتے ہیں جڑی شاہ سی دیئے لہا واپس نہیں لیتے میں بابے نو دوبے دے جھڑے نہیں میں دے جھڑے نہیں اور پا میں کوئی زہر دے جھڑے پا میں کوئی گھنجر چلائے میں دے جھڑے نہیں دین تے قربانی باستے میں جھڑی نہیں آئے کہ تیرا بکھرا پتر ہوگا کیا بات ہے یہ تھوڑے سمجھیں گی تیرا ایک وکھرا پتر ہوگی جنہا تیری شجاہ دہ وارس ہوگی پیدا کی ہوگی اڈا سونا جملہ بی بی نے فرمایا جو میں تسی پوری زندگی نبی کے اگے کھڑھوٹے رہو میرا دل کردہ ہے حسین جس میدان چھوی جائے ایک تیرا وکھرا پتر ہوگی جنہاں جھڑا ہوتا اُدھے کپڑے میں بنا چلی ہے حضرت عباس دیئے دو بی بی نے فرمایا کپڑے بنا چلی ہے رکھ چلی ہے اُدھے دنیا تو آوے نا جدن کانے چاہزانو اکامت آکھن تون بار اُدھے کانے چاہخیتنو محمد دی تھی سلام آنا ہائے تو اڈی میرے تک پوکسن بڑی عزت مارک نے حضرت عباس حضرت عباس دی اممہ دی جدن ڈھولی آئی زی بنو آشمدے بوئے گے حضرت علی در دروازے کے دھولی تھے لکھیے لیں بنو آشمدے سردانہ ہاں تو اڈا کی ہے ہاں بی بی نے پیر رکھ دیتا ہے جنہی امم البنین بادچ بنے نے بہتیاں دی ماں حضرت فاطمہ کلابیہ انہیں سب تو پہنے توزانو زمین تبیتھے نگلی ہے چی دووے اتھلا کے تحلیل چمینے بطول دی تے رو کے فرمادے سلام آئی تے رسول کھلون دے رہے اندروں چار کٹھیاں آوازہ آئیاں امم دو بیٹے بطول دے تے دو بیٹیاں بطول دیاں جنہوں کٹھا چمہ پہن پڑا وہاں کہلے امم آج اٹھا کے بے کھیلے تے بار لے پاسے پر دے دے حسنین کھلوتے سان اندر زینبوں کلسم کھلوتے سان کھڑی ہوگے اب آس دی بند واری ماں ہاتھ جوڑ گیاں دیئے میں اممہ کہنوان نہیں آئی میں تو اٹھے بیڑے دی کنیزہ مبر جی ہر جی کام کرنا ہی انہیں اخوایاں نہیں انہیں آکھیاں ضرور ہیں اس ماں دا بیٹا ہے عباس ٹائم تھوڑا بچے کوشش کرنا ہے روزانہ ٹائم اپنے صاحبہ سے زیادہ بچے لیکن تفصیلات اچھ زیادہ نہیں بچتا لیکن میرا پیغام پہنچتا ہے میں رازی ہاں کربلا لہجت انہوں اللہ سارے ہیں کنے آمینہ کے ہیں اپنی غربت میں مد نظر نہیں رکھنا بالکل بھی نہیں رکھنا میرا تجربہ ہے ایک واری اچھیا کو آمین اللہ تو ہم کربلا لہجتے ہیں آمین حضرت عباس دا مین دروازہ امام حسین دے دروازے والے پچھے چھوٹے دروازے نے زوار بولو زوار چھوٹے دروازے جو پچھے نکلی ہے تک گلی ہے بزار ہے وہ دے درمیان چکے چھبوٹ رہا ہے اتھے لوگ بچھے انہوں سلام کران دے ہوں گے دوازے پھر دے ہوں گے زوار تے رو بھی پہنے میں رکھنا انہوں نے پتہ لگ گیا ہے میں کجھ گھر پہ کر کوئی کچھ بوٹ رہا ہے تو اسے جنہیں نہیں گیا تو ان پہ دست اتھے لوگ آتھلا کے چھوٹے ہوں گے بچھے انہوں اچھا کر کے انہوں نے سلام کر گول بیبیاں بیٹھی ہوں گیا یہ دعا کر دا ہوں گیا یہ تھے کوئی مزار نہیں کوئی قبر نہیں وہ تو انہوں نے دستانائی تھے کی ہوئے جدو روڑا پہ گیا نا عباس تو زین چھوٹ گئی آئے اکھا یہ کمان بہتا ہے اب آگر وہ جدو روڑا ہی پہ گیا تھا کہ عباس تو زین چھوٹ گئی اس میں شبیر خیمیاں جو کوڑے تھے نکلے نے پہنانو آت کے کہ میں عباس کا تتہ لینے کیا انہوں نے پتہ نہیں پچھے کتنی بے جینی سی امام کوڑے تھے آئے گا جڑے میں زیارت دستی ہے نا مولا تو انہوں نے لے جائے سارے ہوں جڑے نہیں جا سکے جڑے گئے ہو تو سی میرے نہ تعمل کرو جڑے نہیں گئے ہو میرے بانی کرو تیان نہ سو اتھے جاؤ گے نا جی وہ چمترہ اتھے گئے دوما پہ سے دکانہ نہیں اوہ دو دکانہ نہیں سا اوہ دو دے میدان سینا اتھ ہوتا کہ امام کوڑے تھے آئے نے کوڑے تھے اگلیاں دو چار مسئیبت دیاں گلہ نے نرا دے کے نہیں اتھے بھی زگا دے ہو شپیر کوڑے تھے ویر نو لگ دے لگ دے جدو اتھے آئے نا جو تھچبوترہ بڑے ہیں اتھو کوڑا گر تڑیا ہی نہیں امام نے تھاپڑا ماریا تھا نہیں تڑیا ہاتھ لمبا واراج بھیریا تھا نہیں تڑیا ایڑ نائی تھا نہیں تڑیا گردن تھے ہاتھ رکھے بھرماندن تے مو پتہ نا میں کرنا رہے گئے ہو میں کہا کوڑے نے کوئی خطبہ دیتا سی میں کہہ نہیں سکتا اینا ضرور میں پڑیا کتاب رچوں کہ اس کوڑے نے اپنا موں اپنی آگنی لتاں تے ماریا اپنا چھیرہ اپنا موں اپنی آگنی لتاں تے آج ماریا جدو اس آن جی شارع کیتا ہوں آن جی شپیر نے سوار ہو کے تھنے ہوئے کھیا تے حضرت عباس دائی تو آن جو براہ بیچے ہو لڑائی چھو پڑا دا پرنا لب جانا گڑی لب جانا پڑا دیں تے تھوڑا چھوڑا چھوڑا ہوئے تو براہ چھوپا نہیں کرتا آنجا میرا پڑانی لب دا گڑی لبیئے تے گڑی خون نہ پڑیئے بہادر ہے بڑا براہ جے شپیر کا بازو پڑے ہیں اے پنجین میں نہیں چھوڑے شپیر نے کمینا نچر دا خون اور بازو پڑ کے اے میں صدقے لہا ہوں ایسے ترید میں چھوڑا دے گے شپیر اور مانگلوں تینوں انجماریا نے ایک بازو پڑے پھر پیدر تلے لے دجہ بازواری جگہ زوارو بولو اگر گلی بچ دجی جگہ بڑی ہے جتھے دجہ بازو ہے دجہ بازواری جگہ بھی ہے اٹھو جا کے میرے مولا نے دجہ بازو پڑے مزا کے پرامان دے ٹکڑے چھوڑنے میں تیرونہ بیا میرا سکا پراہ کوئی ہے اجینا دے پراہ ہے نیزرہ تصور کرو پرامان دے میرا بازو مر جائے دجی جگہ تو میرا بازو مر جائے اے میرے مولا دی شجاہ تھے دوے بازو سینے نال لا کے تے مولا فرمان دے سان آج ہاتھوں لار کے دجا ایک آئی تھے تے دجا آئی تھے انہ میں نے اتقلیب ہوئی ہے پڑھ کے میرے مولا میں فرمان دے سان کوئی دس سوئے کی فیلتا دیکھ دے سان تے اٹھتے سان ایک آلم نے آکی ہے دیکھ دے سان تے اٹھتے سان دیکھ دے سان تے اٹھتے سان دجھے آلم نے کمال آکیا اور ساگیا ساری گلتے سو لوگا نوں دیکھ دے دے اٹھ دے نہیں سن دیکھ دے سن دے مولا اٹھ دے سن اٹھ دے دے بہی دے ایک حجوم تے پہنچے گول دیرج بن دے سن چپ کر کے سننا چاندے تو چپ کر کے سن گول دیرج بن دے سن کر دے کیسا نیزے ہواج سٹ دے سن تلوارہ آسمان سٹ دے سن جنہیں تھلے نگ دنیا سن کچھ بندے مٹی اڑان دے گول دہرچ بندے نچ دے سا دف وارے دف وجان دے سا باجے وارے باجہ وجان دے سا اے جدے دوارے پہ بندے نچ دے سننا ہوتے سنترچ آباس میرے مولا اس گول دہرچ بڑکوں چھنا بڑک میرے مولا دوے بادو ضمیر تے رکھ گئے میں کو راوی گیڑا دے ساتھوں کمراوی کمزور بھی ہو سکتا شبیر دیگرائی کا پڑی میرے مولا فرمندن جدو میں پہنچا مظلومی دی ہاتے جدو میں پہنچا اوہ دو عباس پیان دا ساتھ کیونکہ بندے مارتے سننا ہوتے آجے مارتے سننا آجے بندے مارتے سننا کچھ نچ دے سننا ہوتے کچھ مارتے سننا مارتے سننا میرے لوگے تو یاد بچیا میرا خیال ہے کہ یہ رہن دے تو جو تریل ہو گئی ہے مارتے سننا تلوارا دیر نیزے اوکھی گاہ لے گئے کچھ بندیاں کول لٹھییاں سننا کیونکہ حضرت عباس مارتے سننا میرے مولا نے دو بے بازوں نیڑے رکھے تھی پانتے آواز آئیں ہورے وری عباس پانتے سننا میرا سارے جنہاں تکے آجے 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 میرا سارے جنہاں تکے آجے مہمتے میرے مولا ہوندے وہاں مہمتے میرے آقا نے میرے میں دانے کرنی ہو رہی اوہ اگر شبیر بندے پیشاں کھا کے دو بے بازوں رکھے آجے چپہ مارے ہاں تکے آجے نان لائے آجے انہوں نے لنبی مئنس کوئی نہیں نان لائے فرمان دنے عباس میں حسینہ تو آگر دیکھوں منا سنیاں آجے میرا حقا فی ہو جائے گا یار سیر چھ گوز لگا زی گرز کا خون اے ساکھے چھ جمعہ سی ایک کا کچھ تیر لگے ہا سی تو بازوں کوئی نہیں سان حضرت عباس نہ تیر کر سکتے سان بولو بولو کیوں نہ خون سام کر سکتے سان کیوں اور بولو میرا روم دے دے اے بازوں کوئی نہیں دے حضرت عباس نہ کسام کر سکتے نہ تیر کر سکتے شپیر ناردہ کے اندر میں حسینہ اے تیری وفات و جہانوارا کہنا تے چاہیدہ سی میں لوں تیر کھا گیا ہے میں لوں گرد کھا گئی ہے میں لوں تلوارا کھا گئی جانے خدا دیکھ سمجھے تو فرمانا میں حسینہ اب باز فرمان دے میسی ہونا تھکے سا آئے اکھنائیو تدیل لوگو اے فرمان دے میری میرے ہی احساس کیتے اے میرا جہارے جہاں تو مینگا ویر آواز ہوں دیئے میرے لو بیکھ میں گریبا حضرت عباس فرمان دے بیکھ نہیں سکتا ایک کا کچھ تیر ہے ایک کچھ کھولا کھون ہے نہ میں کھون ساف کر سکنا نہ میں آگے جو تیر کر سکنا تو زید دوما جو ایک کام کرو تو زید دوما جو ایک کام کرو یا تیر کر دو یا کھون ساف کرو شپیر فرمان دے تیر جی تھو ہوں گے ہر شاہ نار لے گے ہوں گے پہلے میں تیرہ خون ساف کر دو جنہوں انتھے ہٹھے رکھ کے آباد آگام آنے انتھے رکھے آنے نیڑے آکے سنے آجے حضرت عباس ہولی تھی فرمان دے معاف کر دیں عباس ک lain مولا حسین فرمائد نے ابباس کی آئی مولا حسین فرمائد نے ابباس کی آئی مولا حسین فرمائد نے ابباس کیا پچھلے پاس یہ آپ پہ آگیا ہے آئی تھے حضرت آباس رہے ہو حضرت آباس رہے ہو دوروں کھہ میں آتے نظر پہ کہنا گئی تو کھغل پچھڑی تھی مولوہ برماندر نے پوچھ فرمایا میں دنیا چھاکی چلنا ہوں میرے تو بات تو اٹھا کی بڑھی گا اندوشمت مان میں شبیر برماندر تھوڑی دیر بعد میں ہی آ جاں گا حضرت آباس رو کے برماندر اونداس ہے کہ دو نہ میں اُڑھے نہ دو اُڑھے زینب کی در جائے فرمایا سجاد جانے سے زینب جانے حضرت عباس دے روح پرواز کر گئی حضرت عباس دے روح پرواز کر گئی نوحہ پڑھ لگا نوحہ نوحہ پڑھ لگا نوحہ ہو گئے نوحہ پڑھ لگا شبیر دا نوحہ اب وقفہ پڑھ گئے ہے وقفہ پڑھ گئے ہے چلو عشق دیتار تنی پڑھ دی ایک ہاتھ کیتا نے قومِ عشقیاد ایک ہاتھ کیتا نے پینا گیا خیمیان نوحہ سنا نوحہ سنا امام نے کسے کے لئے نہیں لگوایا آگ پڑھ لگا آن جہا ہاتھ کر کے لئے قومِ عشقیاد عباس دیلوں پرواز کر گئی آن جہا ہلایا لیں تے عباس نہیں نہ بھولنے تے فاؤ جہا ہاتھ کر کے میرے مولو فرماندن عباس عباس دیلے آج تو بات تے بندے عرام نوح سوڑ گئے آج نے تیرے ڈر تو ساری ساری رات جاگ کے سنا لات رہو تے ہاتھ پہنا دیا خیمیان کر کے مولو فرماندنے کہ آج تو بات جہا کر گیا جڑیا تیرے پیر جرام دی نیڈ سوڑیا سار خانی علام دے مشکل ہے کہ جنہوں شفیر آئے نا سامنے جناب زینب نے کہا لیکی تی بی بی انار بی بی سکینہ نے بچے آنار بی بی سکینہ نے فرمایا خانی علام دے کے چاچا بابا چاچا میرے مولو نے برمان نہیں آیا بی بی سکینہ فرمایا بچے ہو کولے توڑ دے ہو جنہی آج نے میں بادا کی تاظیر میرا چاچا نہیں آیا بی بی زینب نے آکھا بی بی او چادرہ دیا آپ ہی حفاظت کرو میرا سامن دریاہ دے رہنگے آؤ موجزہ بے کھوڑو کو کی موجزہ حضرت زینب نے آکھا بیر علمدار نہیں آیا خودمان نہیں دریاہ دے رہنگے فرمایا بڑا مارے آگے تیرے وی بی ٹکڑے کر دیتا دے تیرے ابباز نو بی بی نے ٹکڑے آدھی گالنے کی تھی بس نہ رہے ہیں بی بی نے ٹکڑے آدھی گالنے کی تھی بی بی پر میں بھی گئے پھر ساڑا آلام اوڑ گاؤڑ اٹھائے گا آئی شبید دی دعا دا سا آبادوں دی اللہ کوئی قوم پیدا کری جڑے آلام پناڑ گے تینیا نو نارڈینگے پینا نو نارڈینگے ایس آلام دی شبید دوارے پھیر پھیر گیا کھڑ گے آئے عباس